موسیقی کیسے بنانا ہے یا کوئی بھی آئینیمل کی شیپ کیسے بنانی ہے تو سو لیٹس گٹ سٹارٹڈ فرسٹ اوف آل آپ کو ایک ایمیج کی ضرورت ہوگی میں نے برڈ بنایا ہے میں اسی برڈ کو دوبارہ کرتا ہوں اور اس کے لیے میں نے ایمیج ایک ڈانلوڈ کی ہے گوگل سے اور فائل میں جائیں پلیس اور پکچز میں میں نے آئی تھنگ ڈانلوڈ کی ہے گولڈ فنچ کے نام کی یہ اور اس کو پلیس کر دیں فوٹو کو سلیکٹ کر لیں اور اوبجیکٹ کے مینیو سے لاک کے اپشن میں سلیکشن کے اوپر کلک کرتے ہیں آپ کنٹرول ٹو بھی پریس کر سکتے ہیں اپنی ایمیج کو لاک کرنے کے لیے اب ہم اس پر ٹریسنگ کریں گے برش ٹول کے ذریعے تو برش ٹول کے اوپر دبل کلک کریں اور جو سموت کا لیول آپ نے بلکل ہنڈر پرسنٹ پر لے جانا بلکل انٹ پر پوائنٹ پر ٹھیک ہے اور بلکل سموت کرنا ہے اور دین اس کے اوپر کلک کر دیں اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے فیل کرنا ہے نن اور سٹروک ہم کر دیتے ہیں وائٹ سٹروک کا کلر ایسا لیں جو بلکل ویزیبل ہو آپ کی فوٹو کے اوپر ٹھیک ہے اب میں ڈراغ کرتا ہوں یہاں سے وٹ تھوڑی سی کم کر لیتے ہیں اس کی سٹروک کی 0.5 کر لیتے ہیں اب میں یہاں سے ڈراغ کرنا شروع کروں گا یہاں سے شروع کریں یہاں سے دوبارہ آپ کریں ادھر سے یہ اب ہم اس کی چونچ بناتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں یہاں سے اس طرح اور چونچ کا اندر والا حصہ اس سے لائک دیس اوکے اب اس کی آنکھ کو ڈراغ کر دیں اینڈین ویل کریٹ دو فنگز یہاں سے لائیں اور یہاں تک ایسے کر دیں لاؤک کیوئی فوٹو کو رموو کرتے ہیں اوبجیکٹ میں جائیں اور ان لوک آل فوٹو کو کر دیں اور جو برڈ بنایا تھا آپ نے برش کے ذریعے اس کو سلیکٹ کریں اور سٹروک کا کلر یہاں سے بلیک کر دیتے ہیں اب ہم نے جو ان کے انکر پوائنٹس ہیں ان کو آپس میں ملانا ہے تاکہ ہم ڈیزرائرڈ شیپس نکال سکیں اس کے لیے ہم آٹلائن موڈ پہ جائیں گے ویو کے منیو میں جا کر آٹلائن اور زوم کر لیں کنٹرول پلس سپیس زوم یا پھر آپ زوم کا ٹول بھی یوز کر سکتے ہیں آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو انکر پوائنٹس ہیں وہ آپس میں نہیں ملے ہوئے ہم نے ان کو ملانا ہے آپ ٹریکٹ سیلیکشن ٹول کلک کریں اور انکر پوائنٹس کے اوپر کلک کر کے آپ ایک دوسرے کے ساتھ ان کو ملا دیں اگر کسی پات کی شیپ چینج ہو جائے تو آپ اس کو فکس کر لیں ساتھ ساتھی اور میں یہاں سے اس کو کروں گا ایسے اور اس کو اس کے ساتھ ملا دوں گا اور یہ والا انکر پوائنٹس جو ہے یہاں سے ملاؤں گا ایسے اب ہم آئیز کو کرتے ہیں آپ اس کو ڈریک کر کے یہاں پر لے آئیں ہم ڈریک سیلیکشن ٹول کے بجائے ہم سیلیکشن ٹول کے ذریعے اس کو اٹھا کے یہاں پر لے آتے ہیں اور ان کے انکر پوائنٹس ہم آپس میں مرچ کر لیتے ہیں اب کنٹرول مائنس پریس کریں گے ہم زوم اوٹ کرنے کے لیے اور دیکھتے رہیں ہمارے کون سے انکر پوائنٹس نہیں ملے آپ نے ان کو ایک دوسرے سے ملانا ہے اب ویو کے منیو میں جائے اور جی پی یو پری ویو آن کریں آپ کنٹرول وائی بھی پریس کر سکتے ہیں اب ہم اس کو سیلیک کریں گے پورے اوبچیکٹ کو اور یہاں سے شیئر بیلڈر ٹول سیلیک کیا اور ہم اس کے اوپر ایک کلک کریں گے دن ہم نے اس کے اوپر ایک کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اور اگر آنکھ آپ نے سیپریڈ بنانی ہے تو آپ اس کے اوپر کلک کر دیں شیئر بیلڈر ٹول کے بعد اب جو پارٹس وغیرہ ایکسٹرا جو بچے ہیں آپ اس کو رموو کر دیں سیلیک کر کے ڈیلیٹ کر دیں اس کے بعد آپ نے برڈ کو سیلیک کریں اور یہاں سے سویپ کر دیں کلرز ٹھیک ہے اور یہاں سے اس کا کلر بھی سویپ کر دیں میں یہاں کلر پینل میں جا رہا ہوں اور یہاں سے بیگ کا کلر میں لے رہا ہوں تھوڑا سا اوریچ اب ہم اس کے ونگز کو بناتے ہیں اور اس کو کلک کریں اور یہاں سے اس کا سٹروک کلر پہلے وائٹ کر لیں دین ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے بیسک سٹائل لے لیں لائن کا ٹھیک ہے اور یہاں سے اس کی ویٹھ انکریز کر دیں لائک میں نے ون پوائنٹ کر دی ہے اور ویٹھ ڈول کے ذریعے ہم یہاں سے اس کی تھوڑی سی ویٹھ انکریز کریں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے زوم کر لیں اور یہ والے جو وائٹ پوائنٹس ہیں اس کے اوپر کلک کر کے ہم تھوڑا سا اندر کی طرف کلک اینڈ ڈریک کریں گے اب کنٹرول مائنس کرتے ہیں دوبارہ زوم آؤٹ کرنے کے لیے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے اوبجیکٹ پات اور آؤٹلائن سٹروک دن ہم سیلیکشن ٹول پہ کلک کریں گے اور برڈ اور ونگ والا جو ہم نے لائنز بنائی تھی ٹھیک ہے اس کو سیلیکٹ کر کے شیپ بیلڈر ٹول کے ذریعے آرڈ پریس کرتے ہو یہ والی شیپ یہاں سے رموو کر دینی ہمارے پاس یہ آئیز ہے اگر آپ رکھنا چاہ رہے ہیں یا کلر کوئی اور دینا چاہ رہے ہیں اس میں تو آپ دے سکتے ہیں یہاں سے ہم کلر دیتے ہیں اس میں یلو اور جو اس کی آؤٹلائن ہے یا سٹروک ہے ہم اس کو نن کر دیتے ہیں اب بھی ہمارے پاس کچھ ایکسٹرا چیزیں یہاں پر ہیں جو ہمیں دکھ رہی ہیں لیککہ یہاں دیکھیں یہ کلین نہیں ہے اب اس کو سیلیکٹ کریں یہ پاتھ مجود ہے یہاں پر اور یہاں سے کنٹرول مائنس اور کنٹرول پس سے آپ زوم ان زوم آؤٹ کر سکتے ہیں اور کلر چینج کرنا آپ آپ نے یہاں سے فل کلر چینج کر سکتے ہیں میں یہ والا کلر یوز کر رہا ہوں تو ہمارا برڈ ریڈی ہے دیکھا آپ نے کتنا آسان طریقہ تھا یہ برڈ بنانے کا مجھے آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو کومرس میں پوچھیں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور سبسکرائب کریں تھانک یو اور اللہ حافظ